اسلام نیکم دوستو میں ہوں سیب اقبال اور دعوار ٹوزی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ میکسیکن ایمبیسی میں جو انٹرویو لیتے ہیں وہ لوگ وہ اس میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے اس کے لیے کیا کا ڈوکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں کیا کیا کتنی کوپیز چاہیے ہوتے ہیں اور کون سا ایسا ایک کوششن ہے جس کی وجہ سے آپ ریجیکٹ اور سیلیکٹ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا میں آپ کو سٹup با سٹup ہر چیز بتاؤں گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے وزارش ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب سبرکرائی 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 سمرے تو گئے ہوں گے تو بغیر وقت ضائع کیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو انٹرویو ہے آپ کا میکسیکن ایمبیسی میں جو آپ کے پاس اپوائنمنٹ ہے کس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے اس ڈیٹ سے دو دن پہلے آپ ایران یعنی کہ ایران کے شہر تہران میں آپ مجود ہوں اور اس کے بعد جس دن آپ کا انٹرویو ہے اس دن آپ نے پورے نو وجہ نو وجہ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ایمبیسی کے گیٹ کے باہر ہونا ہے تو دوستو ایمبیسی پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دریسنگ سنس آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے یعنی کہ دریسنگ میں آپ نے پینٹکوٹ پہننا ہے اور آپ کی لک بلکل فریش نظر آنی چاہیے پینٹکوٹ 2 پیس 3 پیس یا پھر آپ کے پاس اگر شروار کمیز ہے تو اس کے اوپر ویس کوٹ لازمی ہونی چاہیے تو دوستو آپ ایمبیسی کے اندر انٹر ہو گئے آپ کو انٹرویو کے انہوں نے کال دے دی آپ چلے گئے آپ انٹرویو کے دوران انہوں نے سب سے پہلا کوشن آپ سے کیا پوچھنا ہے کہ آپ کا کوئی امریکہ میں جاننے والا ہے تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی امریکہ میں جاننے والا ہے تو پھر وہ آپ کا فارمل سا انٹرویو کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کا دو دن بعد تین دن بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ویزا پروول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ یہ کوشن جو ہے نا یہ اس کا جواب آپ نے ہمیشہ یہ دینا ہے نہیں کہ ہمارا امریکہ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا امریکہ میں جاننے والا ہے تو وہ صرف یہی سوچیں گے کہ یہ صرف امریکہ جاننے کے لیے میکسیکو میں انٹر ہو رہا ہے ادر وائز اور کوئی ایسی اپشن نہیں ہے تو سب سے پہلا کوشن یہ ہو گیا آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا کوئی امریکہ میں جاننے والا نہیں ہے دوسرا اگر آپ ٹورس ویزے کے لیے اپلائے کیا ہے یا بزنس ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کے حوالے سے number one پہ آتا ہے ویزر پرپس ویزر پرپس آپ کا کیسا ہے کیا پرپس ہے ویزر کرنے کا آپ وہاں پہ جا رہے ہیں آپ کا کام کیا ہے اگر آپ بزنس کے حوالے سے جا رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ میں بزنس مین ہوں تو بزنس مین ہو تو میں نے وہاں پہ دیکھنا ہے میں نے وہاں پہ کام زیادہ دیکھنا ہے میں نے اپنا بزنس جو ہے نا وہ import export کا بزنس کرتا ہوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بزنس میکسیکو میں ہائی کر سکتا ہوں تو یہ یہ کوششن کا جواب ہو گیا دوسری نمبر پہ اگر آپ کو ویزٹ ویزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا جواب دینا ان کو آپ نے کہنا ہے کہ جی ٹورس جا رہے ہیں آپ نے کونسی جگہ پہ جانا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ میکسیکو جا رہا ہوں تو میکسیکو کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹورس پلیسز کون میں وہ آپ نے چار پانچ پلیسز جو ہے نہ سات اارڈیں کا سور کرنا اس سے زیادہ آپ نے طور کا بتانا نہیں کہ ہمارا TAW 15 دن اٹھ بن رہ دن کا بتائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم یں وہ بتائیں کہ پانرہ دن میں آپ کا شڈول کیا ہے چیزیں پتا ہوں گی تو آپ ایکسپلین کر سکیں گے ادھر بائید آپ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے تو اچھ Bath اور بتانا ہے آپ نے اٹھ اور بتانا ہے جو آپ نے سرچ کر کے آپ نے پھر آپ نے جانا ہے اور پھر وہ کوچھیں گے تو آپ نے بتانا ہے ہم ادھر جا رہے ہیں سیکنڈ ڈے ادھر جا رہے ہیں تو آپ کی جو انگلیش لینگویچ گریپ ہے نا وہ بہت اچھی ہونی کونفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہونا چاہیے اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ آتا ہے وہ آپ کی جو فائل ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کی آم ویزر پرپس کے لیے فائل ہے ٹورس پرپس کے لیے فائل ہے یا آپ کسی بزنس کے حوالے سے جا رہے ہیں تو آپ کی جو بزنس فائل ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہونی چاہیے یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھ لینی ہے نمبر تھری پہ آتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہائی لیول کی ہونی چاہیے مطلب آپ نے اگر پیسے اس میں رکھے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ویزا ملنے کے بعد آپ جستی آپ پیسے نکلوا لیں نہیں جب تک آپ انٹری نہ لے لیں تب تک آپ نے پیسوں کو ادھر سے ادھر ہلانا نہیں ہے کم اسٹرم آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے وہ تیس سے چالیس لاکھ کے درمیان ہونی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ بندہ ادھر جا کے اپنا اکپنس اٹھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب کہ جو ویزٹ اس نے کرنا ہے جو اس نے ہمیں بتایا ویزٹ کرنے کا جو پرپرز ہے اس خرچے میں اس کا ویزٹ مکمل ہو جائے گا یہ واپس آ جائے گا اس خرچے میں اتنی آپ کے پاس امام ہونی چاہیے نمبر فور پہ آتا ہے سپیکنگ پاور آپ کی جو سپیکنگ پاور ہے وہ آپ کی بہت ہی ہائی لیول ہونی چاہیے مینز آپ کو اگر وہ کوئی چیز پوچھیں تو آپ کو یہ نہ کہنا پڑے سوری مجھے سمجھ نہیں آئی ایسا کچھ بھی نہ کہنا پڑے آپ کی انگلیش گریپ جو ہے نا وہ اتنی ہو کہ آپ ان کی بات پہلی بات میں سمجھ جائیں تو پھر آپ جواب دینے میں ان کو چاہے تین منٹ لگا دیں دو منٹ لگا دیں وہ آپ کو ایشو نہیں ہے لیکن ان کو آپ دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتے سوری آئی ڈانٹ انڈرسائیں تو سپیکنگ پاور آپ کی بہت ہائی لیول کی ہونی چاہیے نمبر فائیف نمبر فائیف میں آتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ آپ نے جانا کیوں ہے آپ نے میکسیکو پہ میکسیکو میں انٹر کیوں ہونا ہے مطلب آپ نے کوئی اور کنٹری کیوں نہیں سلیکٹ کیا میکسیکو کے کیوں سلیکٹ کیا ہے اس حوالے سے جو آپ نے جواب دینا ہے کہ میں پہلے بھی کنٹریز اگر آپ کے پاس پہلے جو ہسٹری ہوگی ویزٹر ہسٹری آپ کی پہلے کسی ملک میں گئے ہیں تو آپ نے بہت شوق کروانی ہے کہ میں ٹورسٹ ہوں میں فری لانسنگ کرتا ہوں یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی ایسا آپ بولنیں گے تو آپ کو وہ مطلب کہ یہ اچھا امپیکٹ ہوگا یہ اگر آپ یہ بولنیں گے تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میکسیکو میں بہت اچھی ٹورسٹ پلیسیز ہیں ویزٹ پلیسیز ہیں لائک کانکون میکسیکو کا ٹورسٹ پلیس ٹورسٹ سٹی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں کانیڈا سے یوکے سے ہر جگہ سے جہاں کانیڈا میں اگر سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہ دو تین ماہ رہنے میکسیکو آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر کانکون سٹی میں رہتے ہیں نمبر پانچ میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ڈوکومنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو ڈوکومنٹس ہیں ان کی دو دو کوپیز آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے مطلب دو دو کوپیز کروا لینا ہے آپ نے پاسپورٹ کی اپنے آئی ڈی کارڈ کی اپنے لیٹر کی آپ کے پاس جو بھی ڈوکومنٹ ایف آر سی ہے یا کوئی بھی ڈوکومنٹس ہیں آپ کے پاس آپ نے ان کی دو دو کوپیز کروا کے لے جانی ہے یعنی کہ جو جو انہوں نے بولا ہوگا ان کی دو دو کوپیز آپ نے کروا کے لے جانے ہیں تو اس میں آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنا کونفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بہت ہائی رکھنا ہے لو نہیں رکھنا ہے جڑنا نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ دیں گے یا کچھ کوئی ایسا پوچھنے کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے کیا کرنا ہے پھل کونفیڈنس کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے انہیں باقی اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا دوستو لاسٹ میں پھر میں آپ کو یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا کوششن انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کا کوئی امریکہ میں یا میکسکو میں کوئی جانے والا ہے تو آپ نے کہنا ہے نہیں یہ سوال پہلے بھی میرے ایک دوست کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس سے ریجیکٹ کیا گیا ویزا اسے نہیں دیا گیا تو اس نے ریزن پوچھی ہے تو اس نے کہا کوئی ریزن انہوں نے بولا ہے کہ نہیں کوئی ریزن نہیں ہے جسٹ ایمبیسی آپ کو کوئی ویزا نہیں دے سکتی لہٰذا اس کوشن کا آپ نے بہت ہی کونفیڈنس لیول کے ساتھ جیسے ہی وہ پوچھیں پھٹک کر کے جواب دیں کہ نہیں ہمارا کوئی جانے والا امریکہ میں نہیں ہے اگر آپ کو میری کسی ہیلپ کی پرسنلی ضرورت ہے تو مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اپنے فیس بوک کا لنک دیا ہوا ہے انسٹرگرام کا بھی دیا ہوا ہے تو آپ مجھے پرسنلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے میسیج کریں میرے میرے پاس جو انفرمیچن ہے میں آپ کو پرسنلی بھی دینے کو تیار ہوں تو دوستو اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کوشن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے ان پیارے دوستوں کے ساتھ جن کی اپوائنمنٹ بک ہے یا جو میکسیکو آنے کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریے گا باقی اگر کسی کو میکسیکن ویزے کی ضرورت ہو یا کسی نے اپوائنمنٹ بک کروانی ہو تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور نیچے جائیں گے تو ایک ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے کہ میکسیکو کا ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے آپ وہ ویڈیو پورے ڈیٹیل میں میں نے وہ سمجھایا ہے کون سے ڈوکومنٹ چاہیے اور کیسے اپوائنمنٹ دینی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور یہ گھنٹی کے بھی بگن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک بہر آسانی پہن سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ